خدا اور محبت رامی کے آنے والی ایپسوڈز میں آپ دیکھیں گے ماہی کے بھائی کو اہرکار ماہی کے ماضی کے بارے میں سب کچھ پتا چل جاتا ہے یہی کہ فرہاد کا اس حویلی میں آنے کا مقصد کیا تھا اور وہ کسی نوکری کے غرض سے نہیں بلکہ ماہی کی محبت میں یہاں پر آیا تھا یہ بات جاننے کے بعد ہی اس کا غصہ کم ہونے کا نام تک نہیں لے رہا وہ غصے سے صاحبہ سے کہتا ہے کہ کیا تم ماہی اور فرہاد کی محبت کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی ایسا کیسے ممکن ہے کہ ماہی اس حویلی میں سب کے ہوتے ہوئے اکیلے ہی اتنا کچھ کرتی رہی یقیناً تم نے اس کا ساتھ دیا ہوگا تب صاحبہ نازم شاہ سے کہے گی کہ ہمیں یہ جانتی ہوں کہ فرہاد کا اس حویلی میں آنے کا مقصد کیا تھا وہ ماہی سے بہت محبت کرتا تھا لیکن ماہی کا اس میں کوئی بھی قصور نہیں وہ تو جانتی تک نہیں تھی کہ فرہاد یہاں پر آ چکا ہے اتنا سب کچھ بتانے کے بعد بھی نازم شاہ اپنی بیوی کی باتوں پر یقین نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ فرہاد اور ماہی کو اس چیز کی قیمت چکانی پڑے گی اپنی بہن سے تو مجھے اس چیز کی امید بھی نہیں تھی کہ وہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتی ہے ادھر ماہی کی والدہ قازم شاہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہیں کہ ایک بیبس ماہ اپنی بیٹی کی زندگی کے استجاہ کر رہی ہے آپ اسے معاف کر دیں کیونکہ وہ آپ کا اپنا ہون ہے آپ ان باتوں پر کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ ماہی کا اس لڑکی کے ساتھ کوئی چکر تھا ہماری بیٹی ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتی آپ میری بات کا یقین کریں